نمستے دوستوں پھائک سان پلک پر آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے کہ ایسے ایک کہانی کی جو دیش کے سف سے بڑے ٹیلی کام کمپنی کونسی ہے تو جواب ہوتا بیسنل لیکن آج یہ کمپنی اپنے نمبر ون پوزیشن سے گر کر سکس پلیس پر آ گئی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوا دوہزار سولہ سے بیسنل کو ہمیشہ ایک جنریشن پیچھے رکھا گیا اور آج جب پرائیویٹ کمپنیز کے مہنگے پلان سے لوگ پریسان ہیں تو بیسنل سو نیوز میں ہے لیکن اس بار ایک نئے ٹرینڈ بائیوکارٹ پرائیویٹ ٹیلکاوز کے ساتھ بیسنل کی کہانی شروع ہوتی ہے بریٹیس انڈیا کے جمانے سے جب کمپنیکیشن کے لیے ٹیلی گراف یعنی تار کا استعمال ہوتا تھا آجادی کے بعد یہ جمعہ داری دیپارٹمنٹ آف ٹیلی کمپنیکیشن یعنی ڈی اوٹی کے کندھوں پر رکھ دی گئی ڈی اوٹی نے 1999 میں اپنے کام کو دو حصوں میں بانٹ دیا ڈی ٹی ایس اور ڈی ٹی او اور ایک اکٹوبر 2000 کو ڈی ٹی ایس کا نام بدل کر بیسنل رکھا گیا بیسنل جو ایک پی اشیو یعنی پبلک شکٹر انڈرٹیکنگ بنا دی گئی اور اس دیش کو کنیٹ کرنے کا کام کرنے لگا 2000 سے لے کر 2006 تک بیسنل نے کمال کی گروہ دیکھی گئی لیکن پھر 2004 میں ایک بہت بڑا سکیم سامنے آیا ٹیلی پون ایکسچینج سکیم جس کا ماسٹر مائنڈ تھا یونین منیشٹر کمینیکیشن دیا ندھی ماران اس سکیم سے بیسنل کو بہت بڑا نقشان ہوا 2008 میں آیا 2G سکیم جو بھارت کے سب سے بڑا کرفسن سکینڈل بنا اس سکیم نے بیسنل کو پہلے سے اور بھی جیدہ نقشان پہنچایا اور ایسے ہی کچھ بھی سکیم اور گورنمنٹ اسوس کی وجہ سے بیسنل کا مارکٹ سیئر گرتا ہی چلا گیا 5 سٹمبر 2016 کو ریلائنس جیو نے فریز سرویسز لانچ کر کے مارکٹ کو ہلا دیا جیو کے لانچ کے بعد بیسنل جو پہلے ہی پریسانی میں تھا اور زیادہ پیچھے چلا گیا پھرجی ٹیکنالجی کے بینا بیسنل 2016 کے بعد بلکل پچھڑ گیا لیکن دوستو ریشن بائیکارٹ ٹرینڈ سے بیسنل کو ایک نئی امید ملی ہے لوگ پھر سے بیسنل کے سیم خرید رہے ہیں بیہار، جھارخان، راجستان جیسے سٹیٹ میں بیسنل سیمز کی سیل تین گناہ تک بڑھ گئی ہے بیسنل نے تمیل نادو کے تلوورول ڈسٹرک میں اپنی فورجی سرویس لانچ کر دی ہے اور اسی سال کے انڈ تک بیسنل دیش بھر میں اپنے فورجی نیٹورک کو فائل آنے کا ٹارگٹ رکھا ہے دوستوں یہ تو تھی بیسنل کی کہانی ایک ایسی کمپنی جو کبھی ٹیلیو کمیونکیشن سیکٹر میں راج کرتی تھی لیکن اس کیمز اور گورنمنٹ نگلیکٹ کے بجا سے یہ گرتا ہی گیا لیکن آج پھر ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے آپ کا کیا سوچنا ہے؟ کیا بیسنل واپس اپنی پوزیشن پر آ پائے گی؟ کمنٹ میں جرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب جرور کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند